تو کہانی کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سورج دھیرے دھیرے پرتوی کے پاس آ رہا ہے جس وجہ سے پرتوی کے سبھی علاقوں میں آگ اور سوخہ پھیلنے لگا ہے اس لئے جلدی ہی سائنٹسٹ پرتوی پر آنے والی سولر کرائسز کے خطرے کے بارے میں پوری دنیا میں اناؤنس کرنے لگتے ہیں جس میں وہ سبھی کو بتاتے ہیں کہ اگر سورج اسی سپیڈ سے آگے بڑھتا رہا تو سورج سو سالوں میں پرتوی کو اپنے بیچ سما کے ختم کر دے گا اور تین سو سالوں بعد وہ پورے سور منڈل کو ہی ختم کر دے گا اس لئے پرتوی کو بچانے کے لیے UEG یعنی United Earth Government Moving Mountain نام کے ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اس پروجیکٹ کے اکارڈنگ سائنٹسٹ کافی سارے بڑے بڑے انجنز بنا کر پرتوی کے الگ الگ حصوں میں انسٹال کر دیں گے جس کی مدد سے پرتوی کو سور منڈل سے باہر لے جا کر بچا لیا جائے گا لیکن اس پروجیکٹ میں کافی خرچہ ہونے والا تھا ساتھ ہی کھانے پینے کے ریسورسز بھی دن پرتے دن ختم ہوتے جا رہے تھے جس وجہ سے لوگ دنگے اور پرتیسٹ کرنے لگے تھے ان پرتیسٹ میں وہ لوگ شامل تھے جنہیں کسی بھی انجام یا خطروں کی پروان نہیں تھی کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ جو خطرہ ابھی تک پرتوی پر نہیں آیا ہے اس کے لئے گورنمنٹ اتنا بڑا رسک لے کر پرتوی اور ماناو جاتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے وہیں دوسری اور UEG دیجٹل لائف نام کے ایک پروجیکٹ یعنی DLP پر بین لگا دیتی ہے جس وجہ سے پروٹیسٹ اور بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں کیونکہ DLP ایک کٹر گروپ تھا جس کا ماننا تھا کہ انسانوں کا فیوچر صرف کمپیوٹر میں ہے اصل میں وہ ایک ایسا پروگرام ڈیولپ کرنا چاہتے تھے جس سے انسان اپنے دماغ کو ایک ڈسک میں اپلوڈ کر سکتا تھا لیکن ریسورسز کی کمی کے کارن وہ اس پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتے تھے اس لئے ریسورسز کے لیے وہ ہیکنگ کر کے UEG پر آتنکوادی حملہ کرتے رہتے تھے ان سب کے بیچ UEG نوٹیس کرتی ہے کہ ان کے موونگ ماؤنٹین پروجیکٹ سے لوگوں کا وشواس اٹھتا جا رہا ہے جس کارن کافی سارے لوگ اس پروجیکٹ کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں پر تبھی چائنیز ایمبیسیڈرز زاؤ اس پروجیکٹ کے پہلے پارٹ کو کمپلیٹ کرنے کا کہتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ پہلا پارٹ جلد ہی پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو دوبارہ ان کے موونگ ماؤنٹین پروجیکٹ پر وشواس ہونے لگے گا زاؤ کہتے ہیں کہ اس پہلے پارٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے چندرما پر موجود انجنز کی ٹیسٹنگ کی جائے گی کیونکہ ہم چندرما کو بھی سور مندل سے دھکیلنے کا پلان کر رہے ہیں تاکہ پرتوی کا گرابیٹی سے کنیکشن ٹوٹ جائے وہیں یوئی جی اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کئی لوگوں کو ایسٹرناٹس کی روپ میں ٹرینڈ کرنے والی تھی اس لئے وہ کچھ سولجرز کو بیس پر اکٹھا کرتی ہے جہاں ہم لیو نام کے ایک پائلٹ کو دیکھتے ہیں تب ہی لیو دیکھتا ہے کہ بیس پروٹیسٹر سے گھرا ہوا ہے اور گارڈز انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی وقت ایک پروٹیسٹر بیس کے اندر گھوساتا ہے پر ہینڈ نام کے لڑکی اس آدمی کو مار کر نیچے گھرا دیتی ہے یہ دیکھ کر لیو ہینڈ سے کافی امپریس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد سبھی ٹرینیز کو ایک ایلیویٹر میں بیٹھ کر انترکش میں بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا پہلا ٹیسٹ انترکش میں ہونے والا تھا یہ ابھی تک کا سب سے اونچا ایلیویٹر تھا اس ایلیویٹر کے اوپر جانے کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ کچھ ٹرینیز بے ہوش ہو جاتے ہیں جس کارن وہ اس سٹیشن کو بھی نہیں دیکھ پاتے جو کی موونگ ماؤنٹین پروجیک کے لیے بنایا جا رہا تھا یہاں سبھی ٹرینیز کو فائٹنگ سکلز سکھاتے ہوئے فائر آمز کا یوز کرنا سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں بار بار ایلیویٹر سے ٹریول کروایا جاتا ہے تاکہ انہیں فیوچر میں ایلیویٹر سے ٹریول کرنے میں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ساتھ ہی سبھی کا میڈیکل ٹیسٹ کر کے انہیں ڈیلی ایکسرسائز کروایا جاتی ہے اس ٹریننگ کے دوران لیو اور ہین ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور انہیں پیار ہو جاتا ہے پھر ایک دن لیو گارڈ کو سگریٹ کی گھوس دیتا ہے اور بیس کے اندر ایک گلدستہ لے آتا ہے جسے وہ ہین کو دیتے ہوئے اسے پرپوس کر دیتا ہے اسی صبح ایسٹرونٹس کا ایک نیا بیچ وہاں آتا ہے اور ایلیویٹر میں شامل ہو جاتا ہے تب ہی اچانک سے بیس میں موجود ڈرونز باہر آنے لگتے ہیں جس سے انجینئس کو پتا چلتا ہے کہ ان کا سسٹم ہیک ہو گیا ہے اسی دوران ایلیویٹر اپنے شیڈیول سے پہلے اوپر جانے لگتے ہیں دوسری اور ایلیویٹر میں شامل ہوئے نئے ایسٹرونٹس اپنے کپڑے بدلنے لگتے ہیں تب لیو اور ہین نوٹس کرتے ہیں کہ نئے ایسٹرونٹس ٹرینیز کے نام کی یونیفارم پہن رہے ہیں جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ لوگ کوئی ایسٹرونٹس نہیں بلکہ آتنکوادی ہیں یہاں بیس میں سبھی ڈرونز اٹیک کر کے آگ لگانے لگتے ہیں جنہیں روکنے کے لیے پائلٹ انپر اٹیک کرتے ہیں لیکن ڈرونز پر نشانہ نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ سائنٹس نے سسٹم کو اس طرح بنایا تھا کہ وہ اپنے ڈرونز پر اٹیک نہ کر سکے وہیں ڈرونز ہیک ہو چکے تھے اس لئے وہ سسٹم پر اٹیک کر رہے تھے اس طرح اٹیک کرتے ہوئے ڈرونز ایک ایلیویٹر کو نیچے گرا دیتے ہیں دوسری طرف ایلیویٹر میں آتنکوادی سبھی ٹرینیز سے ان کی آئیڈی چھوڑاتے ہیں اور سبھی گیٹس کو بند کر کے ٹرینیز کی کرسیوں کو لاک کر دیتے ہیں یہاں جو بھی ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے انہیں بری طرح پیٹا جاتا ہے اس ایلیویٹر کے دوسرے روم میں لیو ہوتا ہے جو کی اپنی کرسی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے چشمے کا یوز کر کے گیٹ کی لاک سکرین کو دھوپ سے جلا کر گیٹ اوپن کر لیتا ہے اس گیٹ کی دوسری سائٹ جا کر لیو دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ساتھی بری طرح گھائل ہے کیونکہ آتنکوادیوں نے اسے بری طرح پیٹا تھا اس لئے لیو ان آتنکوادیوں کے پیچھے جاتا ہے اور ان سے لڑنے لگتا ہے اس فائٹ میں ایک آتنکوادی مچائی سے گر کر مر جاتا ہے جس کے بعد لیو ایک فائر ایکسٹنگوشر کو لے کر دوسرے آدمی کا پیچھا کرتا ہے اس بیچ وہ آتنکوادی چوری کی گئے آئی ڈی سے ایلیویٹر کو سٹیشن تک پہنچا دیتا ہے ٹھیک اسی سمائے ڈرون ان پر ایک میسائل سے اٹیک کرتے ہیں اس دوران بیس میں سائنٹسٹ 550C نام کے انٹیلیجنٹ کونٹم کمپیوٹر کی مدد سے سسٹم کو ہیکر سے سیف کر لیتے ہیں جس کے ترنت بعد ڈرونز زمین پر گر کر بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر سائنٹسٹ دورہ ایلیویٹر کو واپس نیچے کھینچ لیا جاتا ہے یہاں لیو ابھی بھی اس آتنکوادی سے لڑ رہا تھا تب ہی ہین ایک میکینیکل ہاتھ کی مدد سے ونڈو کو توڑتی ہے اور لیو کے پاس آ کر اس آتنکوادی کو مارنے میں اس کی مدد کرتی ہے اس کے بعد ہین غصے میں لیو سے دوبارہ فلاوس مانگتی ہے کیونکہ اس فائٹ کے دوران اس کے سبھی فلاوس ٹوٹ چکے تھے تب ہی اچانک سے اس کا سٹیشن بیس پر گرنے لگتا ہے کیونکہ اس آتنکوادی نے مرنے سے پہلے ڈیٹونیٹر دبا دیا تھا یہ سٹیشن بیس پر گر کر کریش ہو جاتا ہے جس سے بیس پر موجود بیلڈنگز بلاسٹ ہو جاتی ہے اور ایلیویٹر بھی اچانک سے زمین پر گر جاتا ہے جس سے سبھی ٹرینیز بھی اس ایکسیڈنٹ کے شکار بن جاتے ہیں حالانکہ لیو اور ہینز صحیح سلامت ہوتے ہیں اسی دن نیوز پر بتایا جاتا ہے کہ اس بلاسٹ میں لگ بھک تین ہزار لوگوں کی جان جا چکی ہے اور پانچ سے بھی زیادہ لوگ غیل ہوئے ہیں یوی جی کے بنائے سٹیشن کے کریش ہونے کے کارن کئی لوگوں کی جانے گئی تھی اس لیے لوگ اور بھی پروٹیسٹ کرنے لگتے ہیں اس پروٹیسٹ میں آتنکوادی حملے اور دنگے بھی ہوتے ہیں سبھی پروٹیسٹر گورنمنٹ سے ڈی ایل پی کو واپس لینے کی مانگ کر رہے تھے یہاں زاؤ اپنی اسسٹنٹ سے اس پیچ کو پڑھنے کے لیے کہتا ہے جسے اس نے یوی جی کے پروٹیسٹ میں وشواس رکھنے کے لیے لکھا تھا اسی دوران زاؤ امریکن ایمبیسیڈر کے ساتھ باتچیپ کرتا ہے اور ان سے پروٹیسٹ پر کام کرنے کے لیے ایک اور موقع مانگتا ہے کچھ ہفتے بعد cryo sleeping pods میں لوگوں کو رکھ کر چندرمہ پر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ چندرمہ پر جا کر engines پر کام جاری رکھ سکیں اس بیچ hang you نام کا computer engineer cryo sleep سے اٹھتا ہے جو کی 550A نام کے AI اور اس کی بیٹی یایا کی ایک recording کو چیک کرتا ہے دراصل 550A کی مدد سے ہی یایا hang you سے بات کرتی تھی یہاں پتا چلتا ہے کہ hang you پہلے DLP کے لیے کام کرتا تھا لیکن 550C تک پہنچنے کے لیے وہ چندرمہ پر کام کرنے آیا ہے اصل میں 500C پورے بیس کو کنٹرول کرتا ہے اس لئے hang you کو لگتا ہے کہ وہ 500C کا use یایا کی کلپ بنانے میں کرے گا جس سے کچھ سیکنڈز کے لیے اس کی مری ہوئی بیٹی کا دماغ AI میں develop ہو جائے گا یہاں ٹیم کے باقی members کے ساتھ کام کرتے ہوئے hang you کو پتا چلتا ہے کہ zao نام کا computer researcher 550C کا انچارج ہے اور وہ چاہتا ہے کہ hang you ان کے سسٹم کے operations پر ان کے ساتھ کام کرے اس کے بعد hang you اور zao 550C کا پہلا test بیس کے ہر ایک سیکٹر کو activate کر کے کرتے ہیں جب وہ computer کے دوارہ work کے پورا ہونے کا wait کرتے ہیں تب zao hang you کو اپنے دماغ کی digital copy دیتا ہے جسے company نے ضبط کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے DLP پر band لگا دیا تھا یہاں zao hang you کو سمجھاتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر depend کرتا ہے کہ تم اس copy کو destroy کرنا چاہتی ہو یا نہیں کچھ سمیے بعد hang you یایا کی clip zao کو دکھاتا ہے اس بیچ hang you اس دن کو یاد کرتا ہے جب وہ اپنی پتنی اور بیٹی کے ساتھ کار سے کہیں جا رہا تھا تب اچانک سے اس کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی جس سے اس کی پتنی کی ترنت ہی death ہو گئی تھی پر یایا کچھ سمیے تک زندہ تھی اس لئے hang you یایا کے دماغ کو computer کے ذریعے زندہ رکھنے کے لیے اسے DLP کے پاس لے گیا تھا لیکن وہ لوگ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتے تھے یایا کے دماغ کو 550A نام کے AI میں ڈال دیا تھا یہاں present میں hang you zao سے request کرتا ہے کہ وہ یایا پر 550C کا use کرے جس سے یایا پوری طرح AI میں بدل سکے جس پر zao hang you سے کہتا ہے کہ یایا کے لیے 550A ہی کافی ہے اسی بیچ ان کا system detect کرتا ہے کہ وہاں Z9 level کا solar storm آنے والا ہے جس سے سبھی لوگ base پر واپس جانے کا سوچتے ہیں لیکن ان کے پاس جو گاڑیاں تھی ان کی speed زیادہ نہیں تھی پر پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں اور کسی طرح سبھی انجنز کو base میں رکھ کر انہیں solar storm سے بچا لیتے ہیں پر اس پروسس میں 550C AI بری طرح جل جاتا ہے جبکہ project کو تین دنوں میں launch کرنا تھا جس کے لیے انہیں ایک AI کی بہت زیادہ ضرورت تھی تب hang you zao کو اپنا 550A AI دینے کو کہتا ہے لیکن اس کے بدلے وہ future میں 550 models develop کرنے والی team میں خود کو شامل کرنے کا کہتا ہے جس پر zao مان جاتا ہے اور hang you AI سے یایا کے دماغ کے ڈسک نکال لیتا ہے تین دن کے بعد team انجنز کا ٹیسٹ کرتی ہے تب چندرما کچھ سیکنڈز کے لیے اپنی جگہ سے تھوڑا سا شفٹ ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر team بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ 20 سال میں وہ پوری طرح سے چندرما کو پرتوی سے دور کر دیں گے اس کے علاوہ team کی اس سفلتہ سے پوری دنیا کے لوگوں کو moving mountain project پر وشواس ہو جاتا ہے کچھ مہینے بعد وہ پرتوی پر انجن کا ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے سبھی سکرین بلیک ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا ٹیسٹ فیل ہو گیا ہے لیکن اچانک انہیں فیل ہوتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے وہیں دوسری اور بیس پر موجود ایسٹرونوٹس کو آسمان میں ایک لائٹ جلتی ہوئی دکھتی ہے اس سے یوی جی کے سائنٹسٹ پروو کرتے ہیں کہ پرتوی اپنی جگہ سے تھوڑی دور پر شفٹ ہوئی ہے یہ جان کر پوری دنیا جشن منانے لگتی ہے اسی طرح کئی سال بیچ جاتے ہیں اور یوی جی بہت ہی شکتیشالی انجنز کو بناتا ہے جو کی پرتوی اور چندرما کو دھکا دے کر موو کر کے سور منڈل سے دور کر دے گا ساتھی اس پروجیکت کا نام اب دو وینڈرنگ ارث رکھا جاتا ہے اور 550C دوارہ کئی بیلڈنگز کو بنایا جاتا ہے جس کے بعد یوی جی ہر سال ایک نیا ٹیسٹ کرتی ہے جس سے ان کی تھیوری صحیح ثابت ہوتی ہے اس طرح لوگ یوی جی کے پروجیکت کو پوری طرح ایکسپٹ کر لیتے ہیں جس اس کارن ڈی ایل پی پوری طرح سے گائب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لوگوں میں یہ بھی چرچہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ نے جو انڈرگراؤن سٹیز بنائی ہے ان کے اندر جانے کے لیے لوگوں کو پاس خریدنے ہوں گے یہاں پتا چلتا ہے کہ ہر سال پرثوی کا روٹیشن دھیما ہو رہا تھا جس سے وہ دونوں پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ان کے بیٹے کے لیے انڈرگراؤن سٹیز کا پاس نہیں ملا تھا اسی بیچ ہینڈ کو کینسر ہو جاتا ہے جس سے وہ دونوں اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں یہاں ہینگ یو نئے 500 development کی ہیلپ سے یایا کے لیے AI بناتا ہے جسے وہ 550W کا کا انٹرویو لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ لیو کی سکلز امپریسیو ہیں اس کے علاوہ 550W لیو کی فیملی میں ہو رہی پریشانیوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ لیو کو پر رہ کر اپنی فیملی کی دیکھ بھال کرنی چاہیے جس پر لیو کہتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑنے کا دکھ ہے لیکن مجھے اپنے بیٹے کو انڈرگراؤن سٹی میں بھیجنے کے لیے بیس پر آ کر کام کرنا پڑے گا یہاں میررر کے دوسری سائیڈ پروجیک کے انچار سائنٹسٹ اس انٹرویو کو سن رہے تھے جس میں ہینگ یو لیو کی باتیں سن کر اپنی بیٹی کی یاد کرنے لگتا ہے اس کے بعد 550W بتاتا ہے کہ ہینگ کی جلدی ہیٹ ہونے والی ہے جس کارن لیو پوری طرح سے ٹوٹ جائے اور سٹریس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا انٹرویو کے بعد لیو ہینگ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنے کے لیے ہسپٹل جاتا ہے جہاں ہین کہتی ہے میں آخری بار اپنے ہوم ٹاؤن کو دیکھ طرح سے 550W میں اپلوڈ کر دیتا ہے جس سے چندرمہ کے سسٹم میں تورنت پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے اور سبھی انجنز فیل ہونے لگتے ہیں اس کے بعد گارڈ ہینگ کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ادھر جاؤ یایا کے ڈسک کو نکال کر 550W جہاں ہین لیو سے کہتی ہے کہ میں سمی آنے پر شان سے مر چاہتی ہوں یہاں UEG کے لوگ ہینگ کے دوارہ کی گئی سسٹم پرابلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور نوٹس کرتے ہیں کہ یہ اس hacking کی طرح ہی ہے جو کچھ سالوں پہلے drone اور elevator کے ساتھ کی گئی تھی اس لئے سب 550W کے سسٹم کو hack کر کے صحیح کرنے کا سوچتے ہیں لیکن وہ ہر بار بلوک ہو جاتے ہیں جس سے چندرمہ پرتوی کی اور آنے لگتا ہے دوسری طرف زاؤ سمدر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور سب دیشوں کے لیڈرز کو ایک emergency alert send کرتا ہے کیونکہ سنامی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی جو جلد ہی زمین سے ٹکرا جاتی ہے اس ایمجنسی کے کارن لیو کو بھی وابس دیوٹی پر بلائی جاتے ہیں اس بیچ زاؤ UEG سے support مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں پر تھی پر مانو ہتھیاروں کا یوز کر چندرمہ پر اٹیک کرنا ہوگا تاکی وہ چندرمہ کو پر تکرانے سے روک سکیں جس پر سبھی دیش اپنے اپنے ہتھیار سوپنے کے لیے مان جاتے ہیں اس بیچ زاؤ ہنگیو سے ملنے کے لیے جیل میں جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ پر تھی انجنز کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں گلوبل انٹرنیٹ کو پھر سے ایکٹیو کرنا پڑے گا ساتھ ہی زاؤ بتاتا کے ہیں جہاں انترکش میں ایسٹرویڈ پلانیٹ تیزی سے شٹل سے ٹکرانے لگتے ہیں جس سے کئی شٹل کریش ہو جاتے ہیں اور ٹیم کو 200 ہتھیاروں کا لاؤس ہو جاتا ہے اس لیے انہیں مجبورن زمین پر اتر نا پڑتا ہے اس دوران انہیں 384 ہتھیاروں کا پھر سے لاؤس ہو جاتا ہے یہاں بچے ہوئے لوگ ٹیپ کو ڈھونڈ نے لگتے ہیں تاکہ وہ ان کے ٹوٹے ہوئے ہیلمٹ کو ٹھیک کر کے اپنے گھاؤ دروازہ ڈھونڈ لگتی ہے لیکن جب وہ دروازے کو زبردستی کھولتے ہیں تو ان کا ایک آدمی بری طرح گھائل ہو جاتا ہے لیکن ان کے پاس گھاؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا جس کارن اس آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد ہنگ یو اور زاؤ انٹرنیٹ کو واپس لانے کے لیے کنیکشن بنانے کا ڈیسیزن لیتے ہیں دوسری طرف لیو ہتھیاروں کو ایک ٹرک سے لے جانے لگتا ہے تب ہی اچانک چندرمہ کا ملبا پرثوی سے ٹکراتا ہے جس وجہ سے بیلڈنگز ہلنے لگتی ہے اور کچھ ہارڈ زاؤ کی پانی میں ڈوبنے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد چندرمہ کا ملبا پرثوی کی میجر لوکیشن کو ڈیسٹروائ کرنے لگتا ہے جس سے انڈرگراؤن سٹیز میں جا رہے لوگ پینک ہونے لگتے ہیں وہیں یوی جی میں زاؤ کو بری خبر ملتی ہے کہ ان کے پاس پرمانو سبھی پرانے پائلٹس کو ایسٹروناٹس کی ٹیم کے ساتھ چندرمہ پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں لیو انہیں آتا ہوا دیکھ کر چونک جاتا ہے لیکن اس کا کمیونکیٹر ٹوٹ گیا تھا اس لئے وہ پرثوی پر واپس لوٹنے سے پہلے اپنے پرانے ٹیچر اور ٹریننگ پارٹنرز کو گوڈ بائی نہیں بول پاتا ہے دوسری اور یوی جی بتاتی ہے کہ ٹوکیو اور ڈیلس کے سرور واپس آ چکے ہیں لیکن بیجنگ کا سرور ابھی تک نہیں آیا ہے یہاں بیجنگ میں ہم ہنگ کو کو دیکھتے پانی بھر جاتا ہے جس سے ہنگ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہیں چندرمہ کا ملبا پوری دنیا میں گرنے لگتا ہے تب ہی یوی جی ایمجنسی میسج بھیج کر بتاتا ہے کہ ان کا مشن فیل ہو چکا ہے جس سے شہروں میں دنگے ہونے کر دیتا ہے تب ہی جاؤ کے آدیش وں کا پالن کرتے ہوئے ایک آدمی انجنس کو سٹارٹ کر دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پرتوی مووو کرنے لگتی ہے اور چندرمہ کے ملوے سے بچ جاتی ہے یہ دیکھ کر پوری دنیا کے لوگ جشن مناتے ہیں یہاں 24 آور کے سسٹم میں آ چکی ہے اور زاؤ ریٹائر ہو چکا ہے لیکن اب ان کی اسسسٹنٹ یوی جی میں ان کی لگیسی کو آگے بڑھا رہی ہے اب کیونکہ چندرمہ سے ان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے جس میں وہ دس سال کے اندر جوپیٹر پلانیٹ کے پاس اڑھیں دوستو آپ کا دل سے شکریہ آپ کے اپنے فوق س ایکس پلینر ہندی چانل کو سبسکرائب کرنے کے لیے